اگر امام ابھی رکو میں ہے تو ہم کیا نیت سنا پڑھ کے رکو میں جائیں یا پھر ڈائریک رکو میں جائیں بہت اچھا سوال آپ نے کیا بہت اچھا سوال کیونکہ یہ غلطی کئی جگہ پر دیکھنے میں ملتی ہے بلکہ کسرت کے ساتھ جب آپ مسجد میں پہنچے اور جماعت سے نماز ہو رہی ہے مسجد میں اور جو جماعت ہے وہ رکو میں موجود ہے امام رکو میں جا چکا ہے اس وقت آپ مسجد میں پہنچے تو ایسی صورت میں اللہ اکبر کہہ کے آپ کو ڈائریک رکو میں جانا ہے آپ کو اللہ اکبر کہہ کے کھڑے نہیں ہونا ہے آپ کو سنا نہیں پڑنا ہے آپ کو ڈائریک اللہ اکبر کہہ کے رکو میں جانا ہے کیونکہ امام کی مطابعت کرنا ضروری ہے اگر آپ اللہ اکبر کہہ کے جماعت میں شامل ہو رہے ہیں اور امام رکو میں موجود ہے اور آپ قیام میں موجود ہیں تو یہ امام کی مخالفت ہے اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِي اُتَمَّا بِي آپ امام کو وہی پر جوائن کریں گے جہاں پر امام موجود ہے آپ یہ حصول یاد رکھئے تکبیرِ تحریمہ کا کہنا تو رکنا ہے اس کے بغیر تو آپ نماز میں داخل نہیں ہو سکتے تو تکبیر تحریمہ آپ نے کہا اب آپ نماز میں داخل ہو گئے اب آپ امام کو اس حالت میں جوائن کریں گے جہاں پر امام ہے بغیر کسی انتظار کے